پارا چنار سیکیورٹی فورسز کی جانب سے امن جرگے کا انقاد مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ جرگہ سے خداپ کرتے ہوئے پاک فورٹ سیونٹی تری بریگیڈیٹ کے کمانڈر بریگیڈیٹ نجف عباس کا کہنا ہے کہ فورسز کی خواہش ہے کہ زیلہ قرم سمیت ملک کے چپے چپے میں امن ہو تاکہ سازی اناثر کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں ہر محاس پر نکامی کا سامنا کرنا پڑے ان کا مزید کہنا تھا امن جرگے کا مقصد زیلہ قرم کے حل طلب مسائل کو حل کرنا ہے اور قیام امن کے حوالے سے زیلہ قرم کے علماء اور قبائلی امائدین کا تعاون قابل ستائش ہے جرگہ کے اختتام پر کمانڈنگ پاک فورج کرنرل محمد جوید علیہاص نے کہا کہ دوسرے امن جرگے کا انقاد منگل کے روز ہوگا جس میں حل طلب مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جرگہ کے شرکہ کے لیے فورسز کی جانب سے زہرانے کا احتمام بھی کیا گیا رابطہ ہو ایک دوسرے کو فون کر کے یا ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالا جا سکے نہ کہ اس وقت اتنی دوریاں ہوں کہ انسان ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی لوادار نہ ہو تو اس وقت پھر یہ معاملہ ٹیک نہیں ہوتے اگر آپس میں رابطہ ہو دوریاں نہ ہوں مسائل تو ہوتے ہیں لیکن دوریاں نہ ہوں تو کسی بھی مسئلے کا حل بہ آسانی نکالا جا سکے گا تو علماء اکرام بھی اور مشان بھی اپنے نوجوانوں کے ساتھ جا کر یہ لازمی بات کریں وہاں امن کی بات کریں کیونکہ یہاں پر رسکیں تقریباً ڈیر سو کے ساتھ مشان تو موجود ہیں لیکن قرم تو بہت بڑا ہے عبادیس کی بہت زیادہ ہے جب بھی آپ اپنے علاقوں میں جائیں اپنے پرورینوں میں جائیں اپنے گھروں میں جائیں تو وہاں پر یہ ایک امن کا پیغام دیں کہ حلاجوں بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کسی قسم کا فساد جب وہ احسان نہیں ہے تاکہ نوچ اس طرح سے ہوگی کہ ابھی جس طرح میں نے ارز کی کہ آپ لوگ آپس میں بہت ختم کریں